اچھا جنب ایک اور سوال سالف کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے آئی کے پاس پیپرز کا سپرنگ دوہزار گیارہ کا کوششن ون بھی ہے ادھر میتھمیٹکس میں میرے پریکٹس منویل میں سوال کہتے تھے وائی انٹرسپٹ آفا لائن ہز دی سیم ویلیو آز ایٹس گریڈینٹ ایک لائن ہے اور اس کے گریڈینٹ اور وائی انٹرسپٹ کی ویلیو سیم ہے ہم ایزیوم کہ لیتے ہیں کہ اس کا جو گریڈینٹ ہے یعنی کہ ایم وہ اے ہے تو سی جو ہوگا یا وائی انٹرسپٹ ہوگا وہ بھی اے ہوگا ایف دس لائن کٹس دی کر وائی ایز ایکوالس ٹو ایکس کیو مائنس ٹو ایکس سکوئر مائنس ٹری ایکس مائنس ایٹ ایک کرو ہے ٹھیک ہے نا ہمیں نہیں پاتا کیسا بنے گا جو بھی بنے گا لیکن یہ لائن جو ہے وہ اس کرو کو کٹ کرتی ہے اور کٹ کہاں کرتی ہے جہاں پر ایکس تھری ہو بہتی رف ڈائیگرام بنایا ہے ایک کرو بنایا کیونکہ یہ ایکویجن جو ہے نا کیوبک اس سے ایک کرو بنا کرتا ہے مجھے نہیں پتا کیسا بنے گا لیکن رفلی ایک کرو بنایا پھر ایک سٹریٹ لائن منائی جس کی پہلے سینٹنس میں بات کری بھی ہے اور سوال کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ لائن جو ہے نا ایک جگہ پر ٹکراتے ہیں جہاں پر ایکس جو ہے وہ تھری ہوتا ہے find the equation of the line اس لائن کی ایکویجن نو نہیں ہے جس لائن کس نے پہلے سینٹنس پہ بات کری ہے اب جناب اگر اس point of intersection کی بات کریں point of intersection دو لائنز کا point of intersection وہ ہوتا ہے جہاں پر دو لائنز آپس پہ تھکراتی ہیں cross کرتی ہیں دوسرے کو intersect کرتی ہیں تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو بھی لائن ہوگی یہ x is equal to 3 سے تو گزرے گی اب یہاں پر y کتنا ہوگا یہ بھی دیکھ لیتا ہے وہ دیکھنے کے لیے مجھے جو curve کی equation دیوی ہے اس میں میں x کی value put in کرتا ہوں 3 کا q minus 2 into 3 کا square minus 3 into 3 minus 8 اور اس کو ذرا solve کرتا ہوں تو solve کر کر جو answer آرہا ہے 3 کا cube جو ہے وہ بنتا ہے 27 minus 2 into 3 into 3 9 آیا پھر 3 into 3 minus کیا اور پھر جو ہے ہم نے 8 minus کیا تو answer جو ہے وہ minus 8 آرہا ہے اگر ہم اس پورے کو solve کریں گے تو solve کر کر جو ہمارا answer آئے گا وہ minus 8 آئے گا یعنی کہ اس curve پر جہاں x 3 ہے وہاں y minus 8 ہے اور اس curve پر x اس جگہ 3 ہے جہاں پر یہ line اور curve ایک دوسرے کو cut کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ line 3, minus 8 سے گزرتی بھی جاتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک line کا general equation ایک line کا جو general equation ہوتا ہے وہ ہے y is equal to mx plus c پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا m اور c دونوں a کے برابر ہے پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ line ایک جگہ سے گزرتی ہے جہاں پر x 3 ہے اور y minus 8 ہے اس کو اگر solve کریں تو minus 8 is equal to 4 ہے a جو ہے وہ minus 2 کے برابر ہے اور اگر a minus 2 کے برابر ہے تو اس line کا equation ہو گئی and y is equal to minus 2 x minus 2.